نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے جنگ میں سب کچھ جائز نہیں کولم نگار ہیں سوہیل وڑائچ اور آواز ہے سلیم تاہر کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ محاورہ تو یہ ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے مگر صدیوں کے انسانی شعور نے یہ تیہ کیا ہے کہ اس کی حدود و قیود بھی متعین ہیں اسی طرح محبت کے بھی پیمانے ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس محاورے کا غلط استعمال ہی دنیا بھر میں جنگوں کا موجد بن رہا ہے اور ہماری سیاست میں اسی کی وجہ سے نفرت اور تقسیم میں اضافہ ہوا ہے آج ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا آغاز ہو چکا ہے ہم جگرافیائی طور پر ایران کے ہمسائے ہیں اور ہم میں بہت ساری چیزیں مشترک بھی ہیں اس لیے یہ جنگ ہمیں ضرور متاثر کرے گی پاکستان ایک رہداری کے طور پر استعمال ہوتا تو ہم اپنے جگرافیہ کا فائدہ اٹھا سکتے تھے مگر پہلے بھارت سے ہماری جنگیں پھر افغانستان میں دو عالمی جنگیں اور اب ایران اور اسرائیل جنگ سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جگرافیہ ہمارا گلہ گھونٹ رہا ہے آگ کے شولوں کے درمیان زندہ رہنا کافی مشکل ہوتا ہے اسرائیل ایران جنگ کی شکل میں ہمیں اندرونی اور بیرونی دباؤ کا سامنا بھی ہوگا اور بہت سے خطرات بھی درپیش ہوں گے ہم مشرق وستا کے تنازیات میں فریق ہونے کے باوجود عملی شرکت سے بچتے رہے ہیں توقع یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنی پرانی پولیسی پر ہی گامزن رہیں گے جنگ کے چھائے بادلوں میں ہمیں تقسیم زدہ ملک کو متحد بنانے کی طرف توجہ دینی ہوگی ورنہ معاشی استحکام کا خواب پورا نہیں ہو سکتا آٹھ فروری کے انتخابات کا جو بھی نتیجہ نکلا ایک بات ضرور تیہ ہو گئی کہ سیاست کو جیلوں گرفتاریوں عدالتی سزاؤں اور انتظامی حدکنڈوں سے شکست نہیں دی جا سکتی سیاست کو صرف اور صرف سیاست سے ہی شکست دی جا سکتی ہے سیاست کو سیاست کے ذریعے ڈیل کرنے کے فارمولے کے تحت مصبت تبدیلیوں کی توقع کی جا سکتی ہے الیکشن میں دھاندی کی شکایات کے حوالے سے پارلیمانی یا عدالتی کمیشن پر اتفاق رائے کی طرف بات بڑھ سکتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ ان اقدامات میں کتنا وقت لگے گا دوسرے طرف شہباز حکومت سیاست پر توجہ بالکل نہیں دے رہی جو وفاقی کابینہ تشکیل دی گئی ہے وہ سیاسی کی بجائے ٹیکنوکریٹ ہے ملک کو معاملہ سیاسی درپیش ہے اور کابینہ میں اکثریت براہ راست منتخب نہ ہونے والوں کی ہے اس پر کفے افسوس ہی ملا جا سکتا ہے کابینہ میں ایک وزیر آزم کے بھائی کا سمدھی ایک مامو اور اس کی بھانجی دو کزن اور دو ہمزلف شامل ہیں منتخب قومی اسمبلی سے لیے جانے والوں میں صرف خواجہ آصف عویس لغاری ریاض پیرزادہ اور رانہ تنویر حسین شامل ہیں باقی سب ٹیکنوکریٹس ہیں کہا جا رہا ہے کہ وفاقی کابینہ ابھی تک کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکی یوں لگ رہا ہے کہ حکومت کسی موقع کے انتظار میں ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے پچھلے سولہ ماہ کی حکومت میں ایک بھی جلسہ ایک بھی سیاسی میٹنگ نہیں کی تھی اب بھی ان کی سیاست سے لا تعلقی کا یہی عمل جاری رہا تو حکومتی اتحاد بالخصوص نون لیگ کو سیاسی نقصان پہنچے گا شہباز شریف کے حامی یہ کہتے ہیں کہ فی الحال ان کی توجہ بگڑے معاشی اور انتظامی معاملات کی طرف ہے ان سے نکلیں گے تو ہی سیاست کی طرف توجہ دے سکیں گے مگر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہنیمون پیریڈ میں ہی حکومت کی سمت تیہ ہو جاتی ہے معیشت کے ساتھ ساتھ سیاست پر بھی توجہ دیں ان کے ذہن میں ہر وقت یہ رہنا چاہیے کہ آج اگر وہ وزیر آزم ہیں تو اس کی وجہ سیاست ہے اگر سیاست نہ کی تو پھر کہیں کے بھی نہ رہیں گے وزیر آلہ خیبت پختونخواہ علی امین گنڈا پور سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات اور بعد ازان کور کمانڈر ہاؤس میں صوبائی کابینہ کی افتاری ایسے معاملات ہیں جن سے مستقبل کی سیاست میں بہتری آ سکتی ہے میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور مسالحت کے دلدادہ آصف علی زرداری کو پہل کرنی چاہیے اور ایسا فارمولہ پیش کرنا چاہیے جس سے سیاست میں اعتدال آئے اور ملک میں جمہوریت پھل پھول سکے عمران خان کو بھی سیاسی جماعتوں سے بات نہ کرنے کا رویہ تبدیل کرنا چاہیے اگر انہیں خیبر پختونخواہ میں اکثریت ملی ہے تو اسی طرح پیپلز پارٹی کو سندھ میں اکثریت ملی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات سے انکار سرسر غیر سیاسی رویہ ہے اسی طرح مقتدرہ سے لڑ کر اقتدار لینا محال ہے آج تک مقتدرہ سے جس نے بھی اقتدار لیا ہے مذاکرات اور مسالحت سے ہی لیا ہے میں عرصہ دراز سے ارز کر رہا ہوں کہ پاکستان میں آئیڈیل جمہوریت نہیں ہے کہ صرف مقبولیت سے اقتدار مل جائے ہمارے ملک میں ہائیبریڈ موڈل ہے جس میں مقبولیت کے ساتھ قبولیت بھی ضروری ہے پاکستان کے سارے سٹیک ہولڈرز چاہیے وہ جرنیل ہوں یا سیاستدان ٹیکنوکریٹس ہوں یا عام پروفیشنلز سب کو علم ہونا چاہیے کہ آج کل کے زمانے میں ملک ختم نہیں ہوتے وہاں کی معیشت انہیں ڈبو دیتی ہے افریقی ممالک میں حکومتیں قائم و دائم ہیں جگرافیائی سرحدیں بھی مضبوط ہیں مگر معیشت اس قدر خراب ہے کہ ان ملکوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہمارے ہاں یونیورسٹیوں کی فنڈنگ کئی برسوں سے ایک ہی سطح پر منجمد ہے تین چار سال تک سرکاری یونیورسٹیاں بند ہونے کی طرف چل پڑیں گی پینچن کا بل اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کا علاج نہ کیا گیا تو سرکاری ملازموں کو مہانہ تنخواہ دینا مشکل ہو جائے گا سرمایہ کار اور ان کے بچے ملک چھوڑ رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس طرح کی صورتحال میں نئے الیکشن کے بعد ہر روز پارلیمان ایس آئی ایف سی اور وفاقی کابینہ کے ہنگامی اجلاس ہوتے ملک کے تمام بگڑے ہوئے معاملات پر قانون سازی کی جاتی دن رات فیصلے کیے جاتے اور ایسا لگتا کہ جنگی بنیادوں پر ملک کی تعمیر و ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے ابھی تک یہ تاثر پیدا نہیں ہو سکا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری آنا شروع ہو گئی ہے معیشت کے کچھ مصبت اشاریے ضرور آ رہے ہیں مگر یہ نہ کافی ہیں ہمیں انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے جو بقول شہباز شریف شبانہ روز محنت کے بغیر ممکن نہیں شہباز شریف حکومت کا ہنیمون پیریٹ جاری ہے وہ تجربہ کار ایڈمنسٹریٹر ہیں مقتدرہ کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت کے حامل ہیں لیکن ابھی تک ان کی تقریروں اور لب و لہجے تک سے ان کے اہداف اور مستقبل کی امید تواتر کے ساتھ سننے میں نہیں آ رہی امید ہی ملکوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے اشرافیہ کو امید کی کیرن جگانے کے لیے زور لگانا چاہیے امید تب ہی پیدا ہوگی جب سیاسی جنگ میں سب کچھ جائز نہیں سمجھا جائے گا قانون اور دستور کو واحد میار بنایا جائے گا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے